حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہو آپ کی تعلیمات مکمل طور پر تذکیہ نفس کی تعلیمات ہے تذکیہ نفس کیا ہے جس کا مقصد جو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد ہوتا ہے وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ وہ تذکیہ نفس کرتے ہیں تذکیہ نفس کیا ہے کہ انسان کے اندر کو پاک کرنا انسان کے خیال کو پاک کرنا انسان کے نفس کو ہر قسم کی لذات و خواہشات سے پاک کر کے ایمان اور یقین کے نور سے بر کے اللہ تعالی کی معرفت کے نور سے بر کے اللہ کے قریب کر دینا ہے اور یہی تعلیمات حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہو کی ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تُو آدمیوں کو سچ بولنے کا کہتا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے یعنی جب تک انسان خود کو درست نہیں کر لیتا اس وقت اس کی بات کا دوسروں پر اثر نہیں ہوگا اور اسے چاہیے بھی کہ جو برائی اس کے اپنے اندر ہے اسے کسی کو نہ رکھے کیونکہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ برے بندے نو لبن چلے آتے جگوچ برا نہ کوئی جد میں اپنے اندر چاہتی پائی میں تو برا نہ کوئی ہمارے ہاں ہوتا ہے ہم دوسروں کو برا کہتے ہیں خود بڑے نیک پاک بن جاتے ہیں حالانکہ وہ اس سے زیادہ برائی ہیں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں تو صوفیہ اندر کی برائیوں کو نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرا اندر اتنا پاک ہو جائے اتنا پاک ہو جائے کہ انسان کا جب اندر پاک ہوتا ہے جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو جب یہ برائی ہو جاتی ہے تو اس کا اندر اس کو جوڑتا ہے اس کا قلب اس کو ملامت کرتا ہے اس وقت انسان ایمان کامل پر وہ اس مقام پر کھڑا ہے کہ اس وقت اس کا ایمان کامل ہے کہ اس سے برائی ہو گئی اور خود بخود اس کو شرم آ رہی ہے اس کا جو ضمیر ہے اس کو جوڑا ہے تو یہی تعلیمات آپ فرماتے ہیں کہ تُو خود جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو سچ کی تعلیم دیتا ہے خود تُو لوگوں کو توحید کی تعلیم دے رہا ہے اور خود شرک کر رہا ہے شرک یہاں کس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ماں سوائے اللہ ہر چیز کو چھوڑ دے اس کا نام تُوہید ہے جو صوفیہ کی تعلیم ہے جو تذکیہ نفس ہے کہ ماں سوائے اللہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے اللہ کے سوا ہر چیز کا تعلق کو چھوڑ دے اللہ کے سوا ہر قسم کی دوستی کو چھوڑ دے اللہ کے سوا ہر قسم کے توقل کو یقین کو بروسے کو چھوڑ دے تو پھر یہاں جا کر انسان کی توہید توہید قامل بنتی ہے اس کے علاوہ اگر انسان دنیا پر بروسہ کرتا ہے تو صوفیہ اس کو شر کہتے ہیں کہ تو خدا کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے باوجود بھی اپنے جیسے انسانوں پر توقع اور بروسہ کر کے بیٹھا ہے تو اس کو شر کے اسگر کہا جاتا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں پر امید لگا لے لیں تو یہ صوفیہ کی تعلیم ہے کہ اپنے قلب کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر کے ہر قسم کی جو خواہشات سے پاک کر کے اللہ کے ساتھ اپنی لاؤ لگا لینی یہی توہید کا قامل درجہ ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ تو خود ریاقاری کرتا ہے اور خود منافق بنا ہوا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو اور خود گناہ کرتا ہے تیری آنکھوں سے حیاء اٹھ گیا ہے کیونکہ جب آنکھ سے حیاء اٹھ جاتا ہے انسان بد نظری کرتا ہے اس کو چھوٹے بڑے کی تعمیز ختم ہو جاتی ہے اچھائی برائی میں تعمیز ختم ہو جاتی ہے جو آج ہمارے معاشرے سے اڑتی جا رہی ہے کہ بیٹی کو باپ کا حیاء نہیں باپ کو بیٹی کا حیاء نہیں بیٹے کو ماں کا حیاء نہیں ماں کو بیٹے کا حیاء نہیں سب ایک ایسے گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں کہ جہاں سے نکلنا معاشرے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو جب تک حیاء تھا ایک وہ دور تھا کہ جب بیوی شہر جب چار پائی جس پر بیٹھتا تھا بیوی اس چار پائی پہ نہیں بیٹھتی تھی حیاء کی وجہ سے جسے کمرے میں ماں باپ بیٹھے ہوتے تھے بیٹے اس کمرے میں نہیں بیٹھتے تھے حیاء کی وجہ سے بڑا گھر میں آ جاتا تھا سب لوگ سر پہ عورتیں ڈپٹے رکھ لیتی تھی حیاء کی وجہ سے یعنی اس وقت ہر ایک دوسرے سے حیاء کرتا تھا اور آج جس معاشرے سے ہم گزر رہی ہیں یہاں جو حیاء اٹھ گیا ہے اب ایک ہی چار پائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں سب اور ایک ہی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں نازیبہ حرکات بھی ہوتی ہیں گانے باجہ بھی ہوتا ہے ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے بیٹی بھی بیٹھا ہوا ہے بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے باپ بھی شہر بھی دوست بھی اور شہر بھی بیٹھا ہوا ہے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے اسی جگہ اب سب میگمہ کٹھا ہو گیا ہے تو یہ حیاء اٹھ گیا ہے جب حیاء اٹھ جاتا ہے تو انسان پھر جو چاہے کرے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون آیا کون گیا اور میں اچھائی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں تو آقا قریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاء ایمان کی شاخ ہے جن لوگوں کے اندر سے حیاء اٹھ جاتی ہے وہ لوگوں کے اندر سے ایمان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تُو علم تو پڑھ لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا اب یہ تُو نے علم میں خیانت کی ہے علم تو پڑھ لیا اس پر عمل نہیں کیا تو علم میں خیانت کی ہے علم کا جو اصل مقصد ہے اس پر عمل کرنا ہے اگر علم پر عمل نہیں کرتا تو انسان بے عمل ہو جاتا ہے فرمایا اس حالت میں تیرے لیے سوائے اس کے نہیں ہے کہ تُو توبہ کرے اب ان سب برائیوں کو جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ ہم نے سب برائیوں کو چھوڑنا ہے اس کو ایسے چھوڑنا ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے اور اپنی آنکھ کو خاص طور پر پاک کرنا ہے ہر قسم کی برائی دیکھنے سے اور کانوں کو پاک کرنا ہے برائی سننے سے زبان کو پاک کرنا ہے برائی کرنے سے اور قلب کو پاک کرنا ہے برائی کا خطرہ گزرنے سے کہ انسان کے قلب میں برائی کا خطرہ بھی نہ گزرے تو یہاں جا کر انسان کا تذکیہ نفس ہو جاتا ہے انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں جب تیرا یہ حالت ہو جائے گی کہ تو اللہ کے سوا ہر چیز سے بینیاز ہو جائے گا اسی پر توقع کرے گا اسی کی تقدیر پر ایمان لے کر آئے گا اور ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہے گا تو پھر وہ تجھے انام کیا ملے گا کہ تجھے ایمان سے نکل کر تو یقین کی طرف چلا جائے گا اور پھر اس وقت تجھے مرتبہ والائت حاصل ہوگا کتبیت حاصل ہوگی غوثیت حاصل ہوگی اس وقت اللہ تجھے اپنا مقرب بنا لے گا تو یہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ جو اقبال کہتا تھا نا کہ جو دل سے نکلتی ہے بات اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقتیں پرواز رکھتی ہے جب انسان کا اپنا قلب پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان میں اللہ پاک ایک تاثیر پیدا کر دیتا ہے اور وہ تاثیر لوگوں پر اثر کرتی ہے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے اس لیے خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں جب ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا ایک ہی علاج ہے صوفیہ کی اور حضور غوثیت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں جب اپنا تذکیہ نفس ہو جائے گا تمہارے پیچ پاس بیٹھنے والے کے اندر خود بخود اللہ اپنی یاد کا دیوہ بال دے گا اس کو خود بخود خدا کی یاد آ جائے گی جب ایسا انسان جس کے قلم میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں ہے کسی پر بروسہ نہیں ہے کسی پر توقع نہیں ہے ایسے انسان کے پاس جب کوئی بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اس لیے صوفیہ کی تعلیم اس معاشرے کو ان برائیوں سے صرف ایک ہی چیز نگاہ سکتی ہے وہ حضور غوث آزم اور صوفیہ کی تعلیم ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی